بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جا رہے ہیں قبرستان کے اندر خوہ زیادہ ڈل لگ رہا ہے رات کے بارہ بج رہا ہے اس وقت کوئی آواز آری ہے آواز آری ہے کوئی ادھر سے آواز آری ہے چل بھائی اڑ جا اڑ جا اڑ جا اور بیچ میں چاند نظر آرہا ہے کتنا خبرانگ منظر رہوے دروازہ تو بنتا بھی ابھی دروازہ لگا باتا بھی ابھی دروازہ لگا باتا ابھی نکلو ابھی نکلو بھائی یہاں پر ایک دروازہ تا بھی غائب ہو ابھی ابھی السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے آپ لوگ بھائی جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ گئے تھے سنڈے مارکیٹ اور وہاں سے ہم نے ایک عدد اللو بکتبہ دیکھا تو جب بکتبہ دیکھا تو ہم نے کہا کہ اللیگل چیز ہے ایسے اللو کی خرید و فروغ اور اس کو کیس رکھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کو لے کر ہم اس کو ریلیس کر دیں تو بھائی آج ہم نے فائنل ہی سوچا کہ اس کو اللو کو ریلیس کر دیں اور ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں یہ والا اللو ہے اس کا تو ہم نے ابھی تک نام بھی نہیں رکھا لیکن ہے بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے اسامو بھائی ماشاءاللہ میرا تو یقین کریں بلکل فرینڈی ہے دل نہیں چاہ رہا لیکن کیا کریں جنگلی جانور ہے اس کو اداعت کرنا ضروری ہے ضروری ہے تاکہ ان کی نسل بڑھے اور یہ انڈے بچے کریں ایک نار ماشاءاللہ تین تین مہا دیا تو ان کے بیٹے میں دیکھیں بہت تعداد کام ہو گئی ہے تو بھائی ہم نے ایکسپرٹ سے مشورہ کیا کہ اس کو کہاں چھوڑنا چاہیے اکثر لوگوں نے بتایا کہ قبرستانوں میں رہتا ہے اوچھی جگہ پہ رہتا ہے درختوں میں رہتا ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ایک گھنے قبرستان میں جا کے ابھی رات کے تقریباً گیارہ بارہ بج رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ جائیں گے قبرستان رات کے اندھیرے میں ابھی 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 میں نے کہا اوڑ گیا اوڑ گیا اوڑ گیا اچھا میں ایک اور بات کلیر کر دوں یہ جو رسی بندی ہوئے نا یہ انہی شکاریوں نے باندھی ہوئی تھی ابھی ان رسیوں کو کاٹنا پڑے گا ہمیں کاٹ کے اولو کو آزاد کر کے انشاءاللہ ریلیز کریں گے لیکن اس وقت رات کے گیارہ بارہ بج رہے ہیں اور اتنا ڈر لگ رہا ہے قبرستان جانے میں دیکھو ہم لوگ کو ڈر لگ رہا برداشت کر لیے یہ دو مونی نہیں بولی نہیں بولنا ہے میں نہیں چاہوں گا آہ بھئی ادھا 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 یہ سمبل تھی بات دیکھو بھئی سب سے زیادہ یہ بولنا تھا قبرستان میں چھوڑنے کا اور ابھی سب سے آنا فٹو بھی یہ بناوا ہے بھئی دیکھا میں نے بولا قبرستان کے علاوہ جاں لے کر چلنا چلنا چلو تم کیا مسئل کا مہار ساتھ رہ رہے ہو پانچھے لڑکے جائیں گے ساتھ مسئلے کی بات نہیں ہے جلو جگرہ پیتا کرو ویسے اسامہ بھائی رات کے وقت قبرستان میں جنات بھی ہوتے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں میں چاہ رہا ہوں بہت مجھے خصورتی چڑیل مل جا ہے اللہ کے مندر اللہ کا خوف کر جن تم لوگ کو ملے یہ بتاؤ تم پاک ہو پاک نہیں ہوگا تو تمہیں مل جائی بھئی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایک قبرستان میں اور بہت ہی خطرناک قسم کا قبرستان ہے بڑے بڑے درخت ہیں اور رات کے اس وقت یارہ بارہ بچ رہے ہیں تو بھائی فل جو ہے نا پھٹی بھی ہے کہ رات کے وقت قبرستان میں جا کے اس اللہ صاحب کو ریلیس کرنا ہے اور رات کے وقت اس کو خاص طریقے سے نظر آتا ہے سنو بھائی کو میں بیٹ سے اٹھا کے لے آیا ہوں سنو بھائی رات کا وقت ہے قبرستان جا رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اللہ کو ہم لوگ رات کے وقت ریلیس کیوں کر رہے ہیں اصل میں اللہ کو نظر ہی رات کے وقت آتا ہے دن کے وقت اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو رات کے وقت ریلیس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ فوراں سے جا کے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہے اور یہ رسی جو ہے یہ شکاریوں نے باندھی بھی تھی تو بس چائے بھائی پیتے ہیں اسامہ بھائی بغیرہ چائے پی رہے ہیں بھی ہم بھی چائے پیتے ہیں اپنی اس کے بعد نکلتے ہیں اس کو ریلیس کرنے کے لیے شکریہ بھائی شکریہ بھائی لکھاوا کافی ہے چائے اندر ویسے ماشاءاللہ کتنا پیارا یار ان لوگ نے کافی ظلم کیا ہوتا تھا دیکھو رسی جو سی باندھی بھی تھی کافی نا ٹائٹ کر کے محبت سے رکھو یار صحیح بات کیونکہ ہم پیٹ لیاوا رہے نا کام کرتے ہیں ہمارا بس نہیں چلتا ہم ان کو اپنے کلیجر سے لگا لیں ظلم ہے ظلم کی ان کے بعد بس رونا نہیں بس صحیح نا آسو نہیں لکھلیں بس بھائی سین یہ ہے کہ ہم لوگ آ چکے ہیں قبرستان میں اور منظر اتنا خطرناک ہو رہا ہے سنو بھائی بھائی مجھے دیکھ کی بھٹری ہے میری یہ سارے درخ لگے ہوئے لائن سے اور اندر قبرستان ہے بھائی ناجرات کو ماتھت کو چھونے والا ہے بھائی بیٹا چھوڑنا تو ہے اللہ کو اللہ ایسی جگہ رہتا ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جا رہے ہیں قبرستان کے اندر ہوتھ ڈل لگ رہا ہے بھائی ہم لوگ آ چکے ہیں قبرستان کے اندر ہوتھ زیادہ ڈل لگ رہا ہے رات کے بارہ بج رہا ہے اس وقت یہ جگہ صحیح ہے بتاؤ بتاؤ کدھر جانا ہے یہ جگہ صحیح ہے چانچ جگہ جانا ہے ویٹا چاہی 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 چ کرسی بڑھو اللہ لا الہ الا والا حیو القیوم لا تا خدو سنت و لا نو لہو مک سماواتی و ما فی الارض منزل لذی اشفاؤ اندہو اللہ بیزنی یا لہو ما بین ایدی و ما قل قوم و لا یحیطونا بشی من علمی اللہ بماشا وسیع کرسی و سماواتی و الارض و لا یعوذو حفظو ما والا علیو العظیم یا اللہ مدد کری آل ایسے ایسے مد رو یا یہ کیا ہوا میری ٹٹی نکل جائے گی ایسے رویے بھی شادی ہو جائے یابی ایبی شادی ہوئی ہے کیا جیا کروا ہو یہ ہے ہم لوگ سمجھیں ہم لوگ سمجھے اس نیچر آگا ہے اس نیچر آگا ہے بھائی سrecht کرو انتہاری یکی آئی بات سنو نا جلدی سے جگہ نکالو جگہ نکالو فٹ افٹ بھائی 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 جو وائل ڈائی فالو نے ہمیں جو جگہ بتائی تھی اور جو اینایمال ایکسپرٹ نے بتائی تھی ہم اسی جگہ پر آ چکے لیکن یہ جگہ بہت دور ہے اور بہت سہناٹے والی جگہ ہے اس وقت صرف ہماری بائیکوں کی لائٹیں جلیویں ہیں اس کی بائیک پہ تو لائٹ بھی نہیں ہے اورنے نی پونے بھائی اب یہ بتاؤ کہاں پہ چھوڑے جلدیف یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے صحیح ہے اولو کے لیے صحیح ہے نا اولو بہترین جگہ ہے ویسے اس جگہ جو ہے نا بتا رہے تھے کہ کافی زیادہ اولو ویسی موجود ہوتے ہیں تو یہ کہ اولو کے خاص جگہ یہ ہے تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں اندھیرے میں چلتے ہیں ابھر تھوڑا سا آگے چلو تھوڑا سا آگے چل کے ریلیس کرتے ہیں تو بھائی سین یہ ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت قبرستان کے اندر کیونکہ اولو کو نا جتنا اندر ہم ریلیس کریں گے اتنا اولو کے لیے اچھا ہے تو بھائی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے میں فرس ٹائم رات میں قبرستان میں بارہ بجے اس ٹائم آیا ہوں خیر لڑکے بہت سارے ہیں لیکن ڈر بہت لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر سنیچر بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر جنات بھی ہو سکتے ہیں بھائی بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں اللہ خیر کرے بس ہم لوگ تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں اس وقت بس یہ جگہ صحیح ہے یہ جگہ میں ریلیس کے لیے بہتری لگ رہی ہے ادھر صحیح ادھر صحیح ہے بس ادھر بھائی کے لگاؤ اور فٹا فٹ کاروائی کرو اور نکلو کیونکہ یہاں پر سنیچر بھی آ سکتے ہیں بھائی بھائی میں تو سوچ رہا ہوں کوئی بھی آیا گا میں آئی فون لے کے چھپاڑ ہوں گا ساہیے بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کو نکالنا ہے اور اس کی ٹانگ جو باندھی بھی نا یہ کھول لی ہے کیونکہ جو ظالم لوگ تھے انہوں نے ٹانگ بڑی ٹائٹ سے باندھی بھی ہے تو یہ اسامہ بھائی کھولیں گا بھی فٹا فٹا بھائی چھوڑ دو بچ کپڑوں میں ایسا لگ رہے کوئی ہے وہاں تیری پپی کی قبر ہے سنو بھائی کبرستان ہے روے آ جائیں گی میرے تو چاروں کو چمتے میرے پاس رسی کھول دی بھائی یہ ظالموں نے بہت ٹائٹ کر کے باندھی بھی تیرسی اس کو تکلیف نہ ہو یار دیکھ کر بھائی اللہ صاحب جو اینا فل شاٹ ہونے کے ارادے میں ہے رسی باندھی بھی ہے بہت ٹائٹ سے باندھی بھی ہے آپ کھل جئی گی یہاں سے کرو ساہاں بھائی کٹری ہے جی سنوٹا کچھنے ہو رہے ہوگے سنوٹا کچھنے ہو رہا آوازیں کسی آرہی ہیں آوازیں چھنے چھنے آبے وہ اوہ یہ گانا کہاں سے آرہا ہوئے پکڑے رکھنے اوہ یہ گانے کے پاس کہاں سے آرہی ہوئے آبے سب کے موبائل تو بنتے ایک منٹ ہوئے سب کے موبائل بنتے آواز کہاں سے آرہی تھی آبے روڑی جیسی شکل ہو رہی ہے یہ تو رونے والا ہے میرے بہت ڈالا ہو رہا ہے سنوٹا دیکھو سنوٹا دیکھو سنوٹا دیکھو اس طرف سے ہی ہمیں رکھنا ہے اس کی شکل اسی طرف رکھنا ہے صحیح ہے صحیح ہے اور اس کو آئیس دیزم چھوڑیں گے صحیح ہے یہ سیدھا ادھر چلے جائے بس ٹھیک ٹھیک ہے ابھی اوپر تھی اللوں کے آواز ہے یہ پڑ پڑانے کی اللوں تھے کیا تھے اللوں تھے لیکن اللوں کے پڑوں کے آواز نہیں ہوتی پتا ہے ہوتی ہے ہوتی ہے وہ ٹکرایا تھا جب یہ اڑے گا تو یہ بھی ایسی جگہ اپنی فیملی سے ملے گا اس کو بھی پتا چلے گا اسکات بھائی میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے اتنی محبت سے لگا آپ کے کندے پہ بیٹھ کے فلائن کرے کرے گا بیٹا بات سنو جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کندے پہ بٹھائیں میرے بھائی ماشا اللہ میری گردن پکڑڑی لڑا見 گا اس کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے وہ اے اڑے بھائی وہاں جاکے بیٹھ گیا وہاں جاکے بیٹھ گیا فائنلی اللہ انشاءاللہ اڑے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں جگہ دیکھ رہے ہیں چلل بھائی ا�ڑ جا اڑ جا شاملات مجھے دیکھ رہے ہیں محبت اگر منع بس گیا 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 بس دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اولُو میاں احمد کرو شاباش بسم اللہ احمد علیہ السلام یہ ابھی چلتا ماؤں جا رہا ہے اکر جا کے بیٹھ گئے ہیں پر کھولنے کا مقصد ہے ہے ہماری محنم رائیگہ نہیں گئی اور ہماری محنت رنگ لیا ہے گیا ماشااللہ ماشااللہ یہ اولو یہاں جا کے بیٹھ چکا ہے اور کسی وقت بھی اڑنے والا ہے ابھی اپنی جگہ دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں پر اڑوں اڑا اڑا بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ابر سے ابریں جگہ جا رہا ہے آہستہ آہستہ بچوں آپ نے انشاءاللہ اپنے آہستہ دیکھ رہا ہے موں میں آنکھے چلس کھ رائی ہیں بیروٹرں called مٹسر ہے اگر کو کون ہے کون ہے نپس ہے فلٹے ہماری دیکھنا چل ذہا بیٹو کل ذاستہ بیٹو دہا بیٹو تب فلٹے بالکہ بتال نکل 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 ے دہا آی کو شکر marc ن ، چسرنا کم ہے آیا فل ہماری پھٹی ابھی ہم لوگ قبرستان سے نکل لیں کیونکہ یہاں پر اس نیچر بھی بہت زیادہ رہتے ہیں والحمدللہ اللہ اللہ کو ریلیس کر دی ہے اور بہت بڑا مرحلہ بہت بڑا کام ہم نے سر انجام دے دی ہے جس طرح وائل لائی فالو نے کہا تھا ہمیں انیمل ایکسپرٹ نے کہا تھا کہ اس قبرستان میں آگے آپ اللہ کو ریلیس کر دو تو الحمدللہ ہم نے اللہ کو ریلیس کر دی ہے ابھی کبرستان کا گیٹ بھی بند ہو رہا ہے یہ بارہ بجے کے بعد گیٹ بند ہو جاتا ہے گیٹ بند ہو گیا گیٹ بند ہو گیا گیٹ بند ہو گیا وہ ابھی آگے تالہ لگا کے چلے گیا ابھی یار ہم لوگ کو چاہیے تھا ہم لوگ جلدی آ جاتے پتا ہے ہم لوگ رات کے بارہ بجے آ رہے ہیں اس کا ڈر نکل سکتا ہے کیا ہوا اس کو کسی کتیا کا دودھ پلایا ہے ابھی سنو بھائی مزاک نہیں ہو رہا ہے ابھی دماغ خراب ہے تمہارا ہے میں تو ایسا ہی ہوں بھائی ابھی گیٹ بند ہو گیا کیسے نکلیں گے اب کوئی راستہ نکالنا پڑے گا ابھی بھائی ہم لوگ کبرستان کے بیچ میں اور گیٹ بند ہو چکا ہے ممہ کی آدھ آ رہی ہے ممہ کی آدھ آ رہی ہے آج اب میں توٹ پلا تھا ہوں آج ابھی بھائی بات سنو بھائی جناتنا مزاک نہیں ہوتا ہے مہاں سے کچھ آواز آئی ہے آواز آئی ہے آبے دراؤ نہیں آر اسلامہ دراؤ نہیں آر آئی ہے تمکہ آئی ہے رات کے بعد کبرستان میں آنا ہی نہیں چاہیئے تھا رات کے بعد ہم کبرستان میں آگا ہے بہت ڈن لگ رہے ہیں گیٹ بند ہو چکا ہے ہم دیوار فلانگیں کو تیار ہیں تھوڑا سا رکمی ہوں گے ستا دیوار فلانگیں نکلتے ہیں پورا کبرستان گھوم کے جانا پڑے گا پیچھے والے راستے سے اسامہ بھائی آپ چیک کرو اوپر چیک کرو درخ بہ اب دروازہ گئے ہے ہم لوگ دیکھ گئے ہیں دروازہ لگا بتا بھائی 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 بیٹھو بیٹھو فٹا بھائی بیٹھو بیٹھو نکلو 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 سنو بھائی بھائی الحمدللہ اللہ ریلیس کر دیا ہے لیکن سارے لڑکوں کے اتنی بھٹ چکے اس وقت سب کی حالت ٹائد ہے کیونکہ قبرستان میں جو سین ہوا ہے نا ہمارے زاتھ بھائی 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 تو بھائی ہم نے سوچا کہ ہم لوگ چاہے شاہے پیتے ہیں تاکہ ہمارا مائن ڈرلیکس ہے سنو بھائی آپ کو تو ڈر لگا ہی نہیں آپ تو خود ایک جین ہو یہ دیکھو نا پورا جین ہے پٹو آدمی چل پٹو اساوا بھائی آپ سے یہ امید دیتی مجھے اس نے پٹو نکلوں گے سب سے آگے بھاگنے والوں میں سے تھے بھائی یہ چیک کرو کسی خطرناک سیڈی ہے بندہ یہاں سے زرہ سا لڑکا چیزہ نیچے آبے بارہ بجے مہاول چیک کرو سب پورا رش ہوا ہے کراچی ہے دادا بھائی ہمارے بہت تیارے پونینی بھائی ہیں صحیح ہے بھائی انہوں نے کہا تھا آبے گردن کسی علیس کی آبے گردن ٹوٹنا جائے اس کی بھائی تو یہ پونینی بھائی نہیں کہا تھا کہ اللہ کو ریلیس کر دیا جائے تو ان کے کہنے پر ہم نے اللہ ریلیس کر دیا خوش ہو بھائی اب روگے تو نہیں بھائی سین یہ ہے کہ اللو کو جب ہم نے پکڑا جانا تو اللو کو رستی اتنی ٹائٹ کر کے باندھی بھی تی انہوں نے کہ ہمیں کھولنے میں بہت زیادہ مشکل ہوئی تو بھائی یہ انیمل پہ ظلم میں آتا ہے اور ویسی اللو کو پالنا ایگل کو پالنا شاہین کو پالنا صحیح نہیں ہے میرے خواہ سے ہاں کیا بھولتے ہو بھائی کیا بھولتے آپ اس نے تو میرے خواہ سے نورمال لسٹی سے ہی باندھیا تھا ناڑے سے باندھیا تھا ناڑے سے باندھیا تھا بتاو یار خیر انشاءاللہ اللو اب سکون میں ہوگا اور اپنی پرواز لے رہا ہوگا اور اپنا گھر بنا رہا ہوگا دعائیں دے رہا ہوگا سب سے بڑی بات امید ہے آج کے ولوگ میں آپ کو مزا ہے ہوگا اگر مزا ہے تو سبسکرائب لازمی کرتے بھائی آپ کے بھائی کے چار لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں بلکہ ابھی تک ہو گئے ہوں گے تو بھائ سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں کسی اور کونٹنٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ